اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واضح انداز میں بیان فرماتا ہے کہ بے شک نماز انسان کو گناہوں اور برے عامال سے روکتی ہے لیکن جب ہم اپنی زندگی کو انیلائز کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ بھی انجام دیتے ہیں ہم حسد کرتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں ہم گانا سنتے ہیں ہم نامحرموں کی جانب دیکھتے ہیں ہماری یہ نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روک رہی اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھی اور حقیقی نماز سے دور ہیں ہم نماز کے آداب کی رعایت نہیں کرتے ہم ایک اچھی اور حقیقی نماز کیسے پڑھیں اگر آپ بھی اس مشکل کا شکار ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قیامت سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور اگر انسان کی نماز قبول ہو جائے باقی تمام عامال قبول ہو جائے لیکن اگر انسان کی نماز رد ہو جائے قبول نہ ہو تو باقی عامال بھی قبول نہیں ہوگی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط اور محکم بناتی ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان شیطانی وسوسوں سے بچ سکتا ہے شیطان کی غلامی سے بچ سکتا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا سامان فراہم کر سکتا ہے بشرت ہے کہ انسان کی نماز ایک اچھی اور حقیقی نماز ہو ان کاموں کو انجام دے کر انسان ایک اچھی اور حقیقی نماز انجام دے سکتا ہے ایک اچھی اور حقیقی نماز کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مکمل توجہ کے ساتھ نماز کو انجام دے نماز کی ابتدا سے نماز کی انتہا تر انسان کی تمام تر توجہ اس بات پر ہو کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے وہ اپنے خالق اور مالک سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے دل اور تماغ کو اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے خالی کر دیں کیونکہ اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی توجہ تمام چیزوں پر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے جب تم نماز پڑھتے ہو تو میں تمہاری طرف اس قدر توجہ کرتا ہوں کہ گویا کلے کائنات میں پوری کائنات میں صرف اور صرف میرا ایک بندہ ہے لیکن میرے بندے جب تم نماز عدا کرتے ہو تو تمہاری توجہ اس قدر پراکندہ ہوتی ہے کہ گویا تمہارے ہزار ہوتا ہے لہٰذا اگر انسان ایک اچھی اور بہترین نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مکمل توجہ کے ساتھ نماز کو انجام دیں نماز کو عروج بخشنے والا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ انسان نماز میں اللہ کی عظمت کی جانب توجہ کرے انسان اس جانب توجہ کرے کہ وہ کس قدر عظیم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے وہ اللہ جس نے اس وسیع اور عریض کائنات کو خلق کیا ہے جس نے مالکوت اور جبروت کو خلق کیا ہے اور مجھ جیسا حقیر مخلوق اگر مجھے ایک پہاڑ کے پاس گڑا کر دیا جائے تو میں نابوت ہو جاؤں گا اس کے مقابلے میں میرا وجود کچھ بھی نہیں میں اس قدر حقیر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں میری زندگی اس سے وابستہ ہے میری حیات اس سے وابستہ ہے میرا مکمل وجود اس سے وابستہ ہے اور اگر انسان اس فیکٹر کی جانب توجہ کرے جس قدر اس فیکٹر کی جانب انسان کی توجہ زیادہ ہوگی انسان کی نماز اسی قدر عروجوں پر پرواز کرے گی اسی قدر بلندیوں پر پرواز کرے گی اور انسان کو روحانی طرق عطا کریں اچھی نماز کی ایک اور شرط یہ ہے کہ انسان نماز کے اقوال اور افعال کو سمجھ کر انجام دے انسان نماز میں پڑھنے والے ہر ذکر کو نماز میں پڑھنے والے ہر سورے کو سمجھ کر پڑھے اسے سمجھ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز میں انجام دینے والے افعال کے پیچھے جو عظیم اور بلند مرتبہ اسرار پوشیدہ ہیں ان کو سمجھ کر انسان انجام دے مثال کے طور پر جب انسان تکبیر کے لیے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے تو روایات میں اس کے پیچھے یہ سر بیان کیا گیا ہے کہ گویا انسان اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان سے ہٹا کر اپنے پسے پشٹ ڈال رہا ہے جب انسان اپنا ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہتا ہے یعنی انسان اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو اپنے پسے پشٹ ڈال رہا ہے اور اپنے اور اللہ کے مابین جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا کر ڈائریکٹ اللہ سے ہمکلام ہو رہا ہے اگر اس طرح انسان نماز کے اقوال اور افعال پر توجہ کر کے نماز انجام دے تو یقیناً انسان کی نماز ایک اچھی اور حقیقی نماز ہوگی اگر انسان اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے وہ اس نیت سے نماز ادا کرے کہ اس نماز کے بعد اس کی زندگی خاتم ہو جائے گی اسے موت آ جائے گی وہ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ اللہ سے جا ملے گا تو وہ یقیناً بہت توجہ کے ساتھ نماز کو انجام دے گا بہت دقت کے ساتھ نماز کو انجام دے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی نماز ہی اسے نجات دے سکتی ہے اس کی نماز ہی اسے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکتی ہے لہٰذا جب اس نیت سے انسان نماز کو پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل توجہ کے ساتھ ہوگی اس کی نماز ایک اچھی اور حقیقی نماز ہوگی اور اس کی یہ نماز اسے بے حق ترقی دے سکتی ہے کسی نے آج اللہ بحجہ سے سوال کیا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری توجہ نماز میں مکمل اللہ کی جانب ہو تو آیت اللہ بحجت نے بہت ہی خصورت جواب دیا کہ تم نماز کے باہر اپنی توجہ اللہ کی جانب رکھو نماز کے دوران خود بخود تمہاری توجہ اللہ کی جانب رہے گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کے باہر سارا دن ہماری توجہ اللہ کی جانب نہیں کرتے ہم اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب پانچ دس منٹ کی نماز ہم پڑھیں تو ہماری توجہ مکمل اللہ کی جانب ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ مکمل اللہ کی جانب ہو تو ہم چوبیس گھنٹوں میں نماز کے علاوہ نماز کے باہر اللہ کو یاد کرتے جائیں اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں بار بار اللہ کو یاد کریں اور اس طرح یقینا پریکٹس کے ساتھ خود و خود نماز میں ہماری توجہ اللہ کی جانب رہے گی اور یہ نماز ایک حقیقی اور اچھی نماز ہوتی ہے اگر انسان ایک اچھی اور حقیقی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کے مقدمات کو بھی توجہ کے ساتھ انجام دیں وضو کے ارکان کو توجہ کے ساتھ انجام دیں وہ اس نیت سے وضو کو انجام دیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہے اور اس ملاقات کے لیے اور اس حاضری کے لیے اس کو پاک ہونا گناہوں سے پاک نجاست اور پلیدی سے پاک ہونا ضروری ہے اس نے اپنے آنکھوں کے ساتھ جو گناہ انجام دیئے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے اپنی زبان کے ساتھ جو گناہ انجام دیئے ہیں اپنے آزا اور جوارے کے ساتھ جو گناہ انجام دیئے ہیں ان کا پاک ہونا اس ملاقات کے لیے ضروری ہے لہٰذا وہ اپنے چہرے کو دوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ان آزا اور جوارے کے ساتھ جو گناہ انجام دیئے ہیں وہ پاک ہو جائے تاکہ یہ اس قابل بن سکے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جب انسان اس توجہ کے ساتھ وضوح کو انجام دے گا تو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے گی یہ بات کہ وہ اللہ عظیم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جانا ہے تو یقینا جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی توجہ اور زیادہ ہو جائے گی اور یقینا اس کی نماز ایک اچھی اور حقیقی نماز بن جائے گی ہر کام میں اگر مناسب جگہ اور مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے تو اس کام میں کامیابی کے امکانات اس عمل میں کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بلکل اسی طرح اگر انسان نماز کو اول وقت میں انجام دے اور بن خصوص اگر انسان نماز کو مسجد اور جماعت کے ساتھ انجام دے تو اس چیز کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ نماز میں انسان کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی جانب رہے انسان نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کر کے اپنے نماز کو اروج بخشے اور اس صورت میں وہ نماز انسان کو روحانی ترقی دے گی اور انسان کی نماز ایک اچھی اور حقیقی نماز بن جائے گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے وقت کسی کام میں مصروف ہوتا ہے یا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ بھوٹ کر نماز پڑھے اس صورت میں انسان کو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے اور انسان ان وسوسوں اور ان سستیوں کو اگنور کر کے اچھ کر اول وقت میں نماز توجہ کی ساتھ انجام دے اس کے نتیجے میں اللہ کا خاص لطف اللہ کا خاص کرم انسان کے شامل حال ہوگا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے جو اپنی نفس کی مخالفت کر کے میری طرف ایک قدم آگے بڑھائے میں دس قدم اس سے نزدیک ہو جاؤں گا لہٰذا اگر ان تمام امور کو انسان توجہ دقت اور محنت کے ساتھ انجام دے تو یقینا انسان کی نماز ایک حقیقی اور اچھی نماز بن سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس طرح ہر پروسس میں ٹائم لگتا ہے انسان کی نماز کو بھی حقیقی اور اچھی نماز بننے کے لیے وقت محنت اور کوشش درکار ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ